اس نفرت کو کسی طریقے سے ختم کریں اب وقت آ گیا کہ لائیاں چھوڑ دینی چڑھیں بھارت کے ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر نو سال میں پہلی بار پاکستان جانے والے ہیں وہ پندرہ سولہ اکٹوبر کو اسلام آباد میں ہونے والی شنگائی سہیوک سنگٹھن ایس سی او کی بیٹھک میں بھارت کا پرتنی دھتوہ کریں شکروبار کو ویدیش منترالے کے پروکتہ رندھیر جائسوال کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر کا یہ دورہ کافی اہم ہونے والا ہے ویدیش منترالے کی طرف سے صاف کہا گیا ہے کہ ویدیش منتری کا یہ دورہ شنگائی سہیوک سنگٹھن شکر سمیلن کے لیے ہے اور اسے شانتی پہل کے روپ میں دیکھا نہیں جا سکتا ہے یہ فیصلہ بھارت کی ایس سی او کی پرتی پرتی بددہ دکھاتا ہے ایس سی او کشتری ایس رکشا کے لیے ایک مہتوپون سنگٹھن ہے بھارت ایس سی او کو بہت کم بھیرتا سے لیتا ہے بتا دیں گی بھارت اور پاکستان کے رشتے فروری 2019 سے ہی سناؤ پون بنے ہوئے ہیں حالانکہ بھارت ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رشتے صدھار نہ جانتا ہے لیکن اس کے لیے بھارت نے یہ بھی ساف کیا ہے کہ پاکستان کو آتنکواد اور ہنسہ پر لگام لگانی ہوگی ویدیش منتری کے اس دوری پر جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے پرمک فاروق عبداللہ کا بیان ساف نے آیا ہے ایک طرف جہاں ویدیش منترالے کی طرف سے یہ ساف کہا گیا ہے کہ ویدیش منتری کا یہ دورہ شانتی پہل کے روپ میں دیکھا نہیں جا سکتا ہے تو وہیں دوسری طرف فاروق عبداللہ ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکرت پاکستان کے ساتھ دوستی کی پہلکی اپنید کر رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ شانگھائی جو ہے گروپ ہے اس کی جو ہے اس میں وزیراعظم جاتے ہیں اور باقی بڑے بڑے لیڈر جو ہے اس کے وہ جاتے ہیں اس میں اور یہ اپنی پانیشل صورتوں پہ اور باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں خوشی ہے مجھے کہ جو ہے شنکر جی جا رہے ہیں پاکستان نے ان کو بلایا ہے دعوت دی ہے امید کروں گا کہ یہ جہاں شانگھائی کے بارے اس میٹنگ میں بات کریں گے کہ وہ دوسری باتیں بھی کریں کہ ملک کو کیسے ہم لوگ دوستی کی طرف چلائیں اور اس نفرت کو کسی طرح کسے ختم کریں یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان کا جانا وہاں پہ اور جیسی حالت آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل اور بمباری کر رہا ہے لیبنان پہ سیریہ پہ ایران پہ اور سارے قریبی ملک جو ہے جو ہے اپنا پلسٹائن ہے اسوے بھی اور اللہ کرے کہ اب وقت آ گیا کہ لائیاں چھوڑ دینی چاہیے ہیں اگر ہم نے اس دنیا کو بچانا ہے اور دنیا کو بہتر راستے پہ لے جانا ہے تو باتشیت کا ہی راستہ ہے جس سے کہ کچھ حال ہو سکتا ہے رائیاں بربادیہ لاتی ہیں بے گناہوں کو مار دلتی ہیں ہم نے دیکھا جو ہم دیکھ رہے ہیں آج یہاں ویسٹ ایشیا میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو رشیہ اور جو لڑائی ہوئی اس سے بھی کافی نقصان ہوا اس ملک کا اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر اب باتشیت سے ہم لوگ کوئی چیزیں کر سکیں ٹھیک کر سکیں وہ بہت اچھی بات ہوگی ہے اللہ کرے کہ یہ اس میں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان بھی آگے چلنے کی بات کریں موسیقی